بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا الرَّضَاعَتُ مِنَ الْمَجَاعَةِ رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو یعنی وہی رضاعت معتبر ہے جو کم سینی میں ہو بچپن کے مخصوص وقت میں ہو دوستو تو حرمتِ رضاعت کے متعلق کل اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ حرمتِ رضاعت وہ اس وقت ہی ثابت ہوگی جب بچپن کے ایک مخصوص وقت میں عورت کا دودھ پیا ہے اگر اس وقت کے بعد عورت کا دودھ پیا ہے تو حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی بعد عائمہ کے ہاں وہ دو سال ہے بعض کے ہاں ڈھائی سال ہے تو اس کے بعد حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس سے ہمیں یہ بات بھی یہ مسالہ بھی معلوم ہو گیا جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ اگر جانے ان جانے میں کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا اس سے حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی روح سے اور قرآنِ کریم کی روح سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی چونکہ اس کے لیے بچپن کا ایک مخصوص وقت ہونا ضروری ہے لیکن یہ بات بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح دودھ پینا یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندید ہے احرام ہے ناجائز ہے تو ہمیں شریعت کے مسائل کو سمجھنا چاہیے جیسا کہ بارہاں درخواست کی جا رہی ہے اور شریعت کے مسائل کے مطالق علماء سے مقامی علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ